جب تک انسان پاک نہیں ہوتا ہے نا تو پھر انسان کھو نہیں ہے نا کیونکہ آپ یہاں ڈیٹھے ہوئے ہیں نا جیسا آپ کا نفس ہے باطن والوں کو آپ ویسی نظر آئیں گے ایک دفعہ رابعہ بسری نے اپنے اگلام کو کہا کہ تیل لے کے آن بزار سے لیکن تیل کسی انسان سے لے نا مجھے تو ساری انسان لگتے ہیں انہوں نے اپنا بال توڑ گے دیا اس کی گولائی میں دیکھنا وہ سارا دن بزار میں گھونکتے رہے کوئی کتا نظر آئے کوئی گدہ نظر آئے کوئی بیل نظر آئے بڑی مشکل سے ایک آدمی انسان نظر آیا اور اس سے تیل لیا اب جو انسان کا نفس جانا ہے کیونکہ نفس کا پورے جسم کے اوپر تسلط ہوتا ہے تمہارے دماغ پر بھی اس نفس کا تسلط ہے تو تم کو کچھ سوچنے نہیں دیتا ہے اچھی چیز نہیں سوچنے دیتا ہے اچھی چیز کیلئے جاؤ گا روکے گا اس کا تسلط نہیں اب جب تک وہ پاک نہیں ہوگا یا پاک ہو جائے یا مر جائے اس وقت تک جان چھوٹے گی نہیں جب تک اس مکان میں کتا ہے اب اس کتے کو نکالنا ہے یہ قدیشری میں کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے پرشتے نہیں آتے لوگ کہتے ہیں وہ کتا اس نفس نے کہا میں کتا نہیں وہ کتا اور وہ کتا کیوں وہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں بنایا تھا جب وہ شیطان آتا تھوکا نا شیطان نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کتا بنا دیا یہ رستے میں کھڑا ہو جاتا تھا پھر شیطان آتا اس کو بھاؤتا اس کو پیچھے بھاگتا وہ بھاگ جاتا افاظت کے لیے پھر آدم علیہ السلام نیچے آیا تو اس کتے کو نیچے پیج دیا جہا جاکہ انہوں نے افاظت کا اب اس کا کیا قصور ہے اس کو افاظت کے لیے بنایا وہ افاظت کر رہا ہے افاظت کر رہا ہے جس کام پھر آج تک فاظت کر رہا ہے اب اس کو گھر کے کونے سے باہر باندھ کے آوگے تو مالی فاظت کیا کرے گا اس کو تو گھر میں رکھنا پڑے گا وہ کتا نہیں یہ کتا یہ نفس کتا جس کے اندر یہ کتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے بلکہ ایک قرآن مجید میں عدیش ریح میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں جن کے نفس کتے ہیں وہ نفس امملہ اس کو بولتے ہیں جس کے اندر نفس امملہ وہ کمی بھی ہے قرآن کو آتھ لگاتا ہے وہ نا پاک ہے بہر پر نفس کتا ہے آپ نا پاک ہیں بال ڈر Remote میں پاک ہیں آپ قرآن کو آتھ لگاتے ہیں آپ کو قرآن لانت کرتے ہیں موسیقی